سویہ بین کے بھاو کو لے کر سویہ بین کے کسان اس سمیں آندولن کر رہے ہیں سویہ بین کا بھاو چھہ ہزار روپے کونٹر کرنے کی مانگ کو لے کر بھارتی کسان یونین کے آوان پر کھاتے گاؤں کو بند رکھا گیا اس دوران کسانوں نے نیماور پہنچ کر نرمدہ میں جل ستیا گرہ بھی کیا ساتھی مشال ریلی نکال کر سرکار کے خلاف آکروش ویق کیا کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار ان کی مانگوں کو پورا کرنے میں کسی طرح کی دلچسپی نہیں دکھا رہی ہے ہم سویہ بین کا بھاو چھہ ہزار روپے کونٹر کروا کر ہی دم دیں گے سرکار کو کسانوں کی مجبوری سمجھنا چاہیے آج سویہ بین کے جو بھاو ہیں اس میں لاغت نکال پانا بھی مشکل ہو گیا ہے کسانوں کے پاس اگلے سیزن کی بونی کرنے لائق بھی پیسے نہیں بچتے ہیں اس لئے سویہ بین کا بھاو چھہ ہزار روپے پرتکنٹر کرنے کی مانگ کو لے کر انہوں نے باجار بند کروا کر اپنی مانگوں کو پورا کرنے کے لیے ویاپاریوں کا سمرسن دیا وہیں کھاتے گاؤں بند کی دوران فسل بیشنے آئے کسانوں نے ٹرولی واپس لے جانے کا آج لڑے لیا جس پر پرزشن کر رہے ہیں کسانوں نے انہیں فول مالا پہنائی ان کسانوں نے جل ستیا گرہ بھی کیا دیکھئے پورے پورے مدھ پرزش میں جو ٹھے آجار کا ریٹ سویہ بین کی مانگ جو کسان کر رہے ہیں اسی چندر میں ہم نے پنچات اسطر سے لے کر تیسیل اسطر اور تیسیل اسطر سے لے کر ہم نے جلہ اسطر تک ہم نے گیاپن آوے دن سبجے دیئے ہم نے آج ماہ نروضہ کے تد کے اوپر جل ستیا گرہ کیا تھا گیارہ سے پانچ تک کا اور نگر بند کا آوان کیا تھا اس کے بعد یہاں سے مسائل یاترہ پورے سہر میں نکالنے کا جو کیا تھا آج وہ مسائل ہماری احتیاسک رہی اور ہماری جو مانگ ہے چھتر میں کی ہمارے سویہ بین کے ریٹ چھے آزار کیے جائے اگر ہماری سویہ بین کے ریٹ اگر سرکار چھے آزار نہیں کرتی ہے تو ہمارا آندولن چلن بد چلتا رہے گا پورے سمرتن جب تک نہیں ملے گا ہمیں جب تک ہم ہمارا آندولن جاری رکھیں گے کسانوں کے چھے آزار روپے کی سویہ بین کی مانگ لمبے سمجھ سے چلی آ رہی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پردیش کے یششوی جو تکالین مکھے منتری سری شیوڑا سنگ جی چوہان ہمارے بھاگے سے کرشی منتری بن چکے ہیں آج ہمیں کسانوں کے لیے خوشالی کا سمجھ آیا ہے جب کسان اپنی لاغت کا ماتر چھے آزار روپے سویہ بین کا مانگ رہا ہے سویہ بین میں کچھ نہیں ہے آپ سمجھے پلانٹ والے پیل نکال کے بیچ رہے ہیں جس سویہ بین کو اپنی لاغت کا ماتر چاہتے ہیں تو چھے آزار روپے مانگ کر دیجئے کسان کی لاغت کے حساب سے سویہ بین کا بھاو چھے آزار روپے پیٹی کنتل کرا ہے جو لاغت کے حساب سے جرور بھی ہے اور سرکار نے اس کی گھوشنے کر کے کسانوں کے سویہ بین کھریدنا چاہیے اگر سرکار کسانوں کے سویہ بین نہیں کھریدتی ہے تو یہ اندولن چلتا رہے گا جب تک سویہ بین چھے آزار نہیں نہیں کھریدتا جائے گا جب تک اندولن چلتا رہے گا ہماری سرکار سے صرف ایک ہی مانگ ہے کہ ہمارا سویہ بین چھے آزار روپے کوئنٹل بکنا چاہیے سرکار نے جو چار آزار آٹھ سو بین نو روپے کا جو لولی پاپ ہمیں دیا وہ ہمیں منجور نہیں سرکار سے صرف ایک ہی مانگ ہے اور اس کے لئے ہم چرن بند طریقے سے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لڑ رہے ہیں اور آگے ابھی جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم ستت لڑتے رہیں گے مانتری جی کل آ رہے ہیں ہماری بھارتی کسان یونین نے ملنے کا سمائے کل مانگے گی اس کے بعد وہ کیا سوشن دیتے ہیں اس کے بعد یونین اپنی آگے کی رنگ نیتی تیار کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ موسیقی